بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و خزز نظرین نظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم سمندر میں آنے والے طفان کے بارے میں بات کریں گے سمندر میں آنے والے طفان کو سیکلون کہتے ہیں ایسا ہی ایک طفان آج کراچی سے پانچ سو سی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور مسلسل کراچی کی طرف بڑھ رہا ہے آج ہم اس سیکلون کے بارے میں آپ کو ملومات فرام کریں گے یہ سیکلون کس جگہ پر موجود ہیں کب تک اس کو کراچی سے ٹھکرانے کا خطرہ ہے اور کون سے علاقے اس کی زد میں آ سکتے ہیں سیکلون ایسے طفان کو کہتے ہیں کہ جب خواہ کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے اور خواہ مسلسل گولداروں میں گھمنا شروع ہو جاتی ہے سیکلون بہت خطرناک ہوتے ہیں بڑے پیمانے پر تبعی پھیلا سکتے ہیں سیکلون سمندر میں بننا شروع ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بہت انچی لیرے بنتی ہیں اور کشتیوں کو نقصان پہنچتا ہے اکثر بڑے بڑے جہاز بھی تباہ ہو سکتے ہیں اکثر سیکلون سمندر میں رہتے ہیں اور وہی ختم ہو جاتے ہیں زمین تک نہیں پہنچتے لیکن اگر سیکلون زمین کی سطح پر آئے تو بڑی امارتوں کو خاک کر کے رکھ سکتا ہے اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو کراچی سائل سمندر پر واقع ہے عرب میں کچھ دن پہلے ایک سیکلون بننا شروع ہوا جسے بیبر جوئے کا نام دیا گیا وہاں پہلے کم رفتار کی ہوا چلنا شروع ہوئی جس نے آستہ آستہ تیز اور سیکلون کا روپ دار لیا اب یہ خطرناک سیکلون آ چکا ہے اور مسلسل شمال کی طرف جا یعنی کہ اگر اس کا رخنا بدلا تو انڈین اور پاکستان کے علاقے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اور جو سیکلون کی مجودہ صورتیال ہے اس کے گرد ہوا کی رفتار ایک سب چانوے کلومیٹر فی گنٹا تک پہنچ گئی ہے اور اس کے گرد چالیس سے پچاس فٹ اونچی لیریں اٹھ رہی ہیں ایسی صورتیال اکثر سمندروں میں ہوتی رہتی ہیں یعنی اکثر سمندر میں سیکلون آتے جاتے رہتے ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان سیکلون کا رخ بدل جاتا ہے یا ان کی شدت کم ہو جاتی ہے لیکن پرشانی کی بات یہ ہے کہ اس سیکلون جس کو بیرے جوئے کا نام دیا گیا ہے اس کی شدت کم نہیں ہو رہی اور نہ ہی اواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے 6 جون کو یہ سیکلون بنا اور تب سے مسلسل شدید ہوتا جا رہا ہے اور مسلسل شمال کی طرف بڑھتا جا رہا ہے رپورٹ پیش کی گئی کہ اگلے تین دن مزید یہ سیکلون شمال کی جنب بڑھتا رہے گا اور اگر اسی رفتار کے ساتھ آگے بڑھتا رہا تو 12 سے 16 جون کے درمیان یہ سیکلون انڈیا اور پاکستان کے سہلوں سے لگ سکتا ہے اس سے انڈیا کے کچھ علاقوں کو اور پاکستان کے سندھ اور بلوجستان کے کچھ علاقوں کو خطرہ ہو سکتا ہے اور ان تمام علاقوں کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے کراچی کے سہل پر ببندیاں لگا دی گئی ہیں شہریوں کو سہل پر جانے سے منح کر دیا گیا ہے مائگیروں کو کھلے سمندر میں نہ جانے کی تنبیہ کی گئی ہے جب تک سیکلون کے اثار ختم نہیں ہو جاتے یہ ببندیاں لگی رہیں گی یہ سیکلون فیلال بیرہ عرب میں ہے جہان لہریں پچاس فٹ تک بلند ہو رہی ہیں اگر سیکلون کراچی تک پہنچ گیا کراچی تک اگر پہنچا تو اندازہ لگائیں کہ چالی سے پچاس فٹ تک یہ لہریں کراچی شہر سے ٹکرائیں گی اور اس سے بہت طبعی پھیل سکتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سلاو اور لینڈ سلیڈنگ کا خطرہ ہے اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ کراچی سطح سمندر سے نیچے واقع ہے جس کی وجہ سے اگر پانی شہر میں داخل ہوا تو بہت نقصان ہوگا اس صورتحال میں مزید ایک مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں بہت غیر منظم طریقے سے امارتیں تعمیر کی گئی ہیں جو منصوبہ بنایا گیا تھا جس کے تحت امارتیں تیار ہونی چاہیے تھی اس پر بالکل بھی عمل نہیں کیا گیا پانی کی نکاسی کا انتظام بھی نہ ہو سکا نالیوں کے اوپر گھر بنا دیئے گئے اور آج کراچی میں امارتوں کی صورتحال یہ ہے کہ دو امارتوں میں اتنا فاصلہ ہے کہ ایک امارت کی کھڑکی سے کھڑے ہو کر دوسری امارت میں جانکا جا سکتا ہے اگر تیز بارش ہو جائے تو پانی سڑکوں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا انتظام کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اس سے زیادہ بارش بھی مسئلے کا سبب بن جاتی ہے اس صورتحال میں اگر اس حد تک سیکلون کراچی سے ٹکراتا ہے تو یقیناً بہت طبعی ہوگی جس کی وجہ سے پاکستان کے دوسرے شہر بھی متاثر ہو سکتا ہے سن 2001 کے قریب ایک شخص نے کہا تھا کہ دو ازار چالیس اور پچاس کے درمیان کراچی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا کراچی انتظامیاں سے لے کر تمیراتی کام تک اپنی مجودہ صورتحال سے کہیں گناہ بہتر ہو سکتا تھا اگر صحیح طور پر اس کا نظام چلایا جاتا خدا ہمارے وطن کو اپنے حفظ و اہمان میں رکھے دراصل سیکلون اور توفانوں کو مختلف نام دیے جاتے ہیں تاکہ توفان کے بارے میں صحیح طور پر نام رکھا جا سکے یہ کام ایک تنظیم کرتی ہے اور مختلف ممالک جن میں پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا کے علاوہ دس مزید ملک بھی شامل ہوتے ہیں یہ سب ممالک نام تجویز کرتے ہیں جو کہ توفانوں اور سیکلون ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے استعمال اور اس سے پہلے ستمبر اور اکتوبر دوہزار انیس میں پورے عرب میں ایک سیکلون آیا تھا جس نے سندھ اور بلوچستان کے علاقوں کو متاثر کیا تھا انڈیا اور مشرقی پاکستان سے ٹکرانے والا بولا سیکلون اب تک ریکارڈ کیے جانے والا سب سے زیادہ خطرناک سیکلون تصور کیا جاتا ہے اس کو طریق کا سب سے زیادہ جان لیوا سیکلون مانا جاتا تھا ان کے علاوہ بھی دنیا میں کہیں طرح کے طفان آئے جن کو ان کی پیچان کے لیے مختلف نام بھی دیئے گئے ہیں اور ایسے طفانوں نے بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا اور جان بھی نگل گئے تو کچھ طفان ایسے بھی تھے جنہوں نے بہت زیادہ نقصان نہیں کیا اور اس کے علاوہ دوزار دو میں میکرونیشیا میں ایک سیکلون آیا تھا جس نے سیز اور شدت دونوں میں ریکارڈ توڑ دیا تھا پچیس کلومیٹر فیگنٹا کی رفتار سے چلنے والی خوائوں تک پہنچ گیا لیکن جب یہ ایک ہفتے بعد جپانی جزیرہ نیو یارک پہنچا تو اس کی آوائیں ایک سو تیس کلومیٹر فیگنٹا کی رفتار تک کم ہو چکی تھی اور پھر بھی اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا بائیس ہزار گرتبہ ہو گئے تھے اور کل چھاسی افراد ہلاک ہو گئے تھے اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو بسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں